ناڑی پرکشن ناڑی پرکشن بودھ اور برسپتوار کیونکہ ہمارے پورے ڈاکٹر بیٹھے رہتے ہیں بودھ اور برسپتوار کو تو آکے اپنا ناڑی پرکشن کرائیں اور ویدیک اوبچار کے بارے میں پوری جانکاری برابت کریں اور اس طریقے کی مطلب مانسک اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کہا کہا جاتے ہیں اس جو تشک کے پاس فون کیا وہاں چلے گئے ان سے اپنا پرکشن کریں لیکن کوئی لاب نہیں ملتا لیکن بنسل جی کے فری کے اپائیوں نے گھر میں بلکل آپس میں پیار کا سامنجے سے بٹھا رکھا ہے میں مانتا ہوں بھگوان بہت نیا یہ چھوٹی موٹی میں کروں عام آدمی کی تکلیف پر بھگوان ویسے ہی ٹھیک کر دے اگر چھوٹے سے اپائی کر لے بہت ہی زیادہ بہنکر صدیتی ہو تو ضرورت پڑتے ان کی تو پھر وہ زیادہ اپائے لیکن میں کروں اسی جکہ خود ملنے آئی پانی پچے ہمارے پاس آئی پورا سائٹ لے گا گئی اور اچھا ہے لا ملابو اس کا خود پھون بھی آئے دن 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 پہلے ہی تو کہیں بہت اچھا رام پڑھ گیا میں تو سوچ بھی نہیں جائے تو کس تک کرو پڑھی ٹی وی پہ ایسے ہی آتے ایسے ہی بتاتے ہیں ایسے ہی دکھاتے رہتے ہیں تو ایسے ہی لڑی بھی میرے کو بہت اچھا رام پڑھ گیا تو وہ کیا کر چپ پھر وہ لے گئی ہے کیا ہوتا لوگ بہیک آتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں ٹھیک ہونے میں رکا اوٹ آتے ہیں وہ جو باد آئے آتے ہیں باد آئے جائیں گی اب کوئی کیوں مگا رہے ہیں میں اس لئے تو کہتا ہوں میں ایک دن کا کھانا نہیں ہوتا اگر آج پریوار ہوتل میں کھانا چلے اٹھارہ سو دو زار کا بل آتا ہے اور پھائیو سٹار میں چلے جاؤ تو دو دو ہزار ڈائی 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 زار کی پلیٹ ہے ایک ہی ٹیم کی ایک آدمی کی تو کچھ بھی نہیں ہے آپ سوچو میں پھائیو سٹار نہیں 3 سٹار ٹھر میں کھانا چلا گیا دیکھو کدھر اللہ ملے گا یہ کہتا ہوں میں پھائیو سٹار میں چلے جاؤ گئے تو پچیس سو تین ہزار کی پلیٹ ایک ہی ٹیم کی کھانے کی تو اس لئے میرا تو پورا بینہ چل جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں آدمی اتنا دکھئی ہے اتنا پریسان ہے تو اس لئے رکھا عام آدمی گریب ہو چاہمیر ہو ایک بار مانگا کے دیکھیں ریزلٹ آئے آگے بڑھ جائے نہ تو بند کر دے کون سا آپ پتاری ہے بلکل صحیح بات ہے بھائی آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں پیسہ آپ کا ہے ایک بار آپ مانگا کے تو دیکھئے فائدہ آپ کو ہوگا لیکن وشفاس کے ساتھ مانگائی وشفاس کے ساتھ کھائیے آگے بڑھ جنے کالر ہیں شاشی بالا جی دلی سے سواغت ہے آپ کا بات کیجئے بنسل جی سے ہلو نمسکار ڈوکٹر صاحب نمسکار شاشی بالا جی بتائیں سر میری بیٹی سولہ سال کی ہے ہاں جی اس کی ہائٹ پانچ فٹ ہے اور بیٹا اٹھارہ سال کا ہے اس کی پانچ پانچ ہے یہ کیسے بڑے ہائٹ آپ بتاؤ کیسے بڑے گی آپ ہی بتاؤ میں تو بہت دکھی ہوں ہائٹ سے کیوں دکھی ہو 또 سچن دیکھتے ہیں کہ نے کتنا نام کوا ہے ہائٹ ہے اس کی پھر بھی kişے دکھی ہو رہے ہیں بہت میں بے کار کا دکھ پاڑ رکھے آپ نے تو آرے میں کھا رہا ہوں وہ جب بڑے تھے سچن دیکھتے ہیں کہ نے کھلا کو نام کھلا رہا کھلا بات درشاستے لیتے ہیں اس کی ہائٹ تھی اس لئے ہائٹ پہ مد دکھی ہو میں یہی کہوں گا اور پیسے آپ کے پاس ہیے بتاؤ ہن جی پیسے تو ہوں گے آپ کے پاس ہاں جی ٹھیک ہے وہ تو ستھتی تو ٹھیک ہے اب بس ان کے ہائٹ کیا ہائٹ کا تو پتہ آپ نے ہمارا سہیٹ مگا لے ہوئے دی کبچار کا پورا ہائٹ کا بھیج جگہ مانگوایا تھا کتنے دن ہو گئے مانگائی دو سال پہلے مانگایا تھا پھر دو سالہ بھی تو کیا بھی نہیں کیا پورا نہیں چھے مہینے پورا کیا تھا اچھا کتنا فرق پڑے اس میں تھوڑا فرق تو ہے اور یہ جووس بھی پی رہے ہیں گاجر تماما اب چندہ کرنا مانگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب تو مانگانے کی ضرورت نہیں ہے اب تھی سال تک دیکھنا بہت آئیٹ نکلے گی بچی نکلے گی اب بھی پی رہے ہیں وہ جووس تو ہاں وہ پیتے رہے ہیں کتنا پہلے سے اب میں کتنا انترا ہے آپ سچ بتانا نہیں پہلے سے تو ہے فرق دو دو انچ دھائی انچ کا فرق ہے پہلے سے دیکھو آئیٹ بڑھ گی نام میں اس لئے میں کہتا ہوں دیکھو لائی پروگرام میں ہمارے سے زھوٹ نہیں بولی جاتی یہی ایک بیماری ہے بس ہم نے چھے بیننے کا کورس بتا تو چھے ہی بیننے کا بتاتے ہم دیکھو آپ نے تو پتا ہی تھا تو وہ ہی بتاتے ہم یہ نہیں کہ آج کے دو بیننے کا پرکر کر دے بنا ابھی چھے بیننے اور لے لو ایسا نہیں ہو چھے بیننے کا ہی کورس ہوتا ہے پھرتے ہی سال تک آئیٹ بڑھتی ہے بچوں میں گروت بھی آئی ہے انرجی بھی آئی ہے خود ماں ڈائی انچ بڑھ گی بہت بڑی بات ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں ہر علاج بھی سستہ ہے اور کتنے کی دوائی تھی آپ سچ بتا دے آپ ہی بتا دے چلو نہیں فرق ہے میں دوائی کتنے کی دیتی ہم نے آپ بتاؤ چلو یہ دوائی تب میرے کو دھیان نہیں دو سال پہلے لی تھی ہاتھ دو سال پہلے تمہاری سستیس ہی تھی دو نو بچوں کو دلائی تھی دو نو بچوں میں پانچ جارکہ خرچا ہے سارا ہی آپ کا اتنا ہی آیا ہوا چھے جارکہ آیا ہوا چلو بہت اچھا اچھا اور کیا اپائے کر رہے ہو آپ ہمارے یہ ہلدی والا دودھ پیتے ہیں اور یہ لہسن کا دودھ پیتے ہیں سوگر بلوکیز تھی تو لہسن کا دودھ پیتے ہیں تو کتنی بلوکیز کھلی ان کی نہیں اب تو ٹھیک ہے پہلے سانس چڑھتا تھا دیکھ لو کسنا جنی جہا تھے تو سانس چڑھتا تھا وہ اب نہیں دیکھ لو کتنا فرک پڑیا heart میں کتنا فرک پڑیا اور سوگر کا set مغار ہے اور نہیں مغار رہا چاہ رہا نہیں وہ تو نہیں مانت میں کرو اور نہ جلدی دی کرو اس کو پہلے بتا ہوں میں یہ کہتا ہوں Soloos میں تو بہت اچھا اچھا ہر案 کو رکھ پڑے گا ڈائبٹیز میں تو بہت اچھا فیکٹ پڑتا ہے تو ضرور مانگا لینا یہ تو کیونکہ میں اتنا ایفیکٹ پڑتا ہے ڈائیپ ٹیز میں کیا کیا مرپریشان ہی ہوتی ہے یہ تو آٹکی بھلو دیکھو لسن کے دودھ سے اتنا میں یہ کہہ رہا ہے ویدی کبچار سے لوس نہیں ہو سکتا لاب اوشے ملے گا اور دن کا بھی لاب ملتا ہے امنا جیسے بتا دیا تو یہ تو الڈی کا دودھ پیرو نیلز پر تیل لگا رہے لسن کا دیکھو کتنا فرق پڑی گا ساس نہیں چڑھتے یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ خرچول ویدی کبچار کا پورا سگر کا پورا سیٹ مگانا سیٹ مگانا لو پورا اور جیسے کہ آپ بتا رہی ہو بھائی کہ اتنا زیادہ لاب ہو رہا ہے آپ کو تو لوگ مت کیجے جب آپ نے فری والے اپائے کر کے دیکھ لیے جو بنصر جی نے بتایا تھے وہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو لاب دے رہے ہیں تو سوچئے جب آپ سیٹ مگائیں گے اس کا آپ پر ٹریٹمنٹ لیں گے روپائے کا ان لوگوں کے لیے جو کہ آرثک روپ سے کمزور ہیں بنصر جی نے صرف یہی چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سیٹ بنایا ہے تاکہ ہر ویقتی اس سیٹ کا لاب اٹھا سکے ہر ویقتی صحیح رہے آرثک روپ سے بھی مانسک روپ سے بھی اور شارعرک روپ سے بھی تو اس کے لیے ہماری طرف آپ لوگوں کو قدم بڑھانا ہے اس سیٹ کو اورڈر کی چھوئے گا ماتر پر کا سیٹ اپ ہو دیا جا رہا ہے سمپر کرنے کیلئے اورڈر کرنے کیلئے نمبر ہے ایک ویقتی صور ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی وائف کو لے کر آئے تھے بنصر جی کے پاس میں اور آج ان کی وائف ٹھیک ہے کیسے اور کپنے دنوں میں خود ان سے سنیے ہیں اگر آپ بھی ہماری شیوروں میں آکے ہر ایک چیز کا پورا بتاتے ہیں اس میں کیا یوگ کرنا ہے کیا پڑا کرتی چکتیا کرنی ہے اور جو ہمارے آگامی شیور آپ لگتے جارے ہیں ان کی آپ ڈیٹیل جو ہمارا فون نمبر چل رہا ہے اس پر آپ لے سکتے ہیں اور آپ نے سہر میں بھی شیور لگوا سکتے ہیں جو ہمارے شیور آگے لگنے جارے ہیں آپ بھی اپنے سہر میں لگوا سکتے ہیں لوگوں کو ابھلا کر سکتے ہیں اگر آپ اس پر وشواس کرتے ہیں تو ہمارے شیوروں میں آئے اور اس کا اللہ آپ لیں شیف کو پولوم تھی ایرینڈرل میں کچھ جلن کی پولوم تھی اور قریب قریب میں نے یہاں سے پہلے میں بڑا پریشان تھا لیکن جب یہاں پہ آگے میں نے دوائی دی ہے تو دو مہینے ابھی ہوئے لیکن پرولوم بلکو ٹھیک ہے اور ایک مہینہ میرے ابھی پورس کا اور بچا ہے تو میں اس کا پورا فالو اپ کر رہا ہوں ابھی میرے مدر کی بھی ہاتھ وغرہ میں کافی پرولوم ہیں کسو جن وغرہ کی تو اب دوائی دینی شروع کریں گے یہاں سے اور امید ہے کہ جیسا ہمیں پہلے ہمیں ریزولٹی منایاں کیا نام آپ کا مسیس اپنامکور کھارت یا ستنامکور جی رجیتر نگر میں راتے ہیں کیا تکلیف تھی آپ کو بہت خانسی تھی جس کنجشن بہت تھا سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی ہمارے کم دوائی دیتی آپ نے سر یہ دوہزار دیرہ میں نہیں تھی کتنے دن دوائی کھائی آپ نے سر تین مہینے کھائی تھی تو کتنا آرام پڑھ گیا تھا سر نائیٹی پرسنٹ بڑھ گیا تھا نائیٹی پرسنٹ آگا پڑھ گیا تھا کتنے سالوں کے پند کرے ہوئے ہیں سر دو سال ہوگیا ہم دو سال پند کرے ہوئے ہونا اگر کوئی بھی آپ کو اور پریسہ نہیں ہے تو ہم جلد ہی اب سیور لگانے لگے ہیں ان سیوروں کا آپ حصہ بڑھئے اس میں آپ کو جو مانسکھ آرثک اور سارے پریسانیاں سے جھوز رہے ہیں کیونکہ جو ہماری یوگ کی ویدیا یوگ کے دورہ تو بھلوان کو پایا جا سکتا تھا یہ چھوٹی موٹی بیماریاں یہ جو دکھ درد ہیں یہ کیسے دور ہو کیونکہ یوگ بہت بڑی سائنس ہے اور جو ہمارے ویدوں میں بہت چیزیں لکھی ہوئے ہیں اگر ہم ویدوں کا دس پرسنٹ بھی حصہ کرنے لگے تو ہمارے جیون میں بہت جبردست پریورتن آ سکتا ہے اب جو ہمارے سیوروں کے جو آگے ویورن جا رہے ہیں تو آپ اپنے سیور میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان سیوروں کا حصہ بنیے اور اپنے جیون میں پریورتن محسوس کے لیے سولیا نا آپ نے محض دو مہینے کے اندر ان کی وائف کو جو پرابلم تھی وہ ٹھیک ہو گئی اور اس وشواس کے ساتھ اپنی ممی کو لے کا ہے کیونکہ ان کے اندر یقین بھی تھامن میں کہ جب میری وائف ٹھیک ہوئی ہے تو ممی کے جو جوڑوں کی پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو ہی ہو جائے گی اسی وجہ سے اپنی ممی کو لے کا ہے آپ کے پاس میں وہی میں کہتا ہوں ابھی تو ایک منہ کا ان کی محسوس کا کوٹ بچا ہوا ہے اور ٹھیک ہو گئے اور کہے جیسے بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کوٹ پورا کرنا بھئیہ چھوڑنا مت بھلا نہیں کوٹ پورا کروں گا اور ممی کو لے کا آہا ہوں اور جوڑوں کے درد میں میرے کو پتا ہے یہ ان کے پتا رہے تھے رشتہ دار اور بھی لے کا دوائی کہے جیسے سارے ہی تو ٹھیک ہوئے ہیں میں ہم کہا اور ایک آدادی سا ہوگا جو نہ ٹھیک ہوئے ہیں میں ملہا نہیں سب ہی ٹھیک ہو رہے ہیں میں ہم کہا بھئی یہ بھگوان کی کیا وہ ہے میں میرے کو نہیں معلوم تو اب ممی کو لے کا آہا ہے تو اس کی ممی کہہ رہی تھی میں نے تو کہا میں ساری انگریجی دوائی میں نے بگا دی میں تو آپ سے ہی ٹھیک ہوں گی میں پہلے بھی اپنے لڑکیوں کو کہتی تھی کہ انہی کے پاس لے کا جا جبکہ لڑکا اس کی ممی کہہ رہی تھی لاتا نہیں تھا اب یہ لے کا آیا تو یہ ٹھیک ہو گیا اس کی میسیج تین سال سے بیمار تھی بہت تگڑا ایسا پیٹ مدرد ہوتا انسپیکشن جو بتا رہی تھی تو اب دو بینے میں اتنا فرق کر گیا ایک دم میں تو اس کی میسیج بھی خوش ہو رہی تھی وہ پیچھے بیٹھی تھی پتا نہیں چلا تو اس لئے میں کروں بہت اس لئے میں ویڈی کبچار کو لوگوں کو بار بار تھوڑا دباؤ اس لئے ڈال دیا تھا کہ آدمیوں کو پتا نہیں ہوتا وہ سوچتے رہے تھی کہ ایسا ہوگا وہ ایسا میں اس لئے پیٹ رکھیا کہ ایک بار مانگا کر دیکھ تو لے حالانکہ علاج تو مہنگا ہے لیکن پیٹ اس لئے میں نے کیا ایک بار سیمپل کے طور پر آپ یوز کر کے دیکھیں آپ کو ٹھیک لگا تھا کہ بڑھے نہ تو نہ رہنے دیں بلکل اور دیکھیں بیچ بیچ میں لوگوں کو آپ سے ملوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پروگرام کی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں ہم یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم لوگ بہت سب سے اچھے ہیں دیکھیں اچھا ہر کوئی ہے لیکن جو آپ لوگوں کے لئے کام کرے جو آپ لوگوں کے لئے ہتھن کے لئے کام کرے وہ ہے سب سے بڑیہ سب سے بڑی بات ان لوگوں سے آپ کو ملوانے کا مطلب مقصد یہ بھی ہے ہمارے اس کے پیچھے یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جانے سمجھیں کہ آئر ویڈ آپ کو صحیح کر سکتا ہے اس میں آج بھی اتنی طاقت موجود ہے اتنی شکتی آج بھی موجود ہے جو کی برسو پہلے تھی کہ وہ آپ کی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرتی تھی اور اس پرمپرا کو آج بھی زندہ کیوں ہیں بنسل جی دیر مت کیجئے گا ویدی گپچار کے روپ میں ایک سیٹ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے ماتر پیسے روپے میں ہر ویقتی اس کا لاب اٹھائے ہر ویقتی پوری وشواس کے ساتھ مگائیے ایک سیٹ پہلے آرڈر کے طور پر آپ مگائیے پھر اس کو یوز کر کے دیکھئے اور یقیناً وہ آپ کو لاب دینا شروع کر دے گا اور وہ سکشم ہے آپ کی بیماریوں سے آپ کی بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے تو نمبر آپ کے سامنے ہے جو بھی جانکاری آپ رابط کرنا چاہتے ہیں ایڈوائیز آپ کو جو چاہیے ایڈوائیز تو ہمارے یہاں سے بلکل نشلک دی جاتے اس کا کوئی چارج آپ لوگوں سے نہیں لیا جاتا لیکن سیٹ آرڈر کرنے کے لیے آپ کو ان نمبر پر کال کرنا ہی ہوگا چونکہ اس وقت ہے آپ کے سامنے آگے ہمارے ساتھ ہے سودھا جی بیہار سے سودھا جی سواگت ہے آپ کا نمستے جی نمستے جی نمستے جی ہمیں ساس کی پرابلم ہے سب کہتے ہیں کہ جو دمہ ہے ہی بہت پرابلم کرے گا تم کو آگے جا کر کے یہ سب بیماری چھوٹا آنی کہے تو وہ ٹھیک رہے ہیں ان کو معلوم ہے دمے کی بیماری تو تو سودھا جی آپ ہمارا پروگرام کم سے دیکھتے ہو یہ بتاؤ پروگرام تو سر ہم بہت دن سے دیکھ رہے ہیں لیکن دوائی تو ابھی تک ہم نے مغائی نہیں ہے ہا نہیں ہو میں سمجھ گیا تو کیا اپائی کیا ابھی تک کامنا ہمارا بیسے کوئی ہے ہمیں ہیں نا ڈاکٹرہ تھائرائیڈ بھی ہے تو ہم آپ کا دھنیا کا پانی پیتے ہیں اچھا اچھا اور ہلڈی والا دودھ پیتے ہیں نیلز پر تیل لگاتے ہیں دیا بھی لگایا تھا ہم نے لیکن میرا گلت ہو گیا ہم دو آدمی مل کے لگا دیا تھا آپ نے پھر سے سنا بھی ایک ہی آدمی ایک ہی ٹائم پر لگانا ہے اچھا چلو نیلز پر تیل لگا رہے ہو ملدی کا دودھ پیتے ہیں اردنیا کا پانی پیتے ہیں اس سے کیا لاب ملے آپ کو لاب تو ہم کو تھوڑا تھا تھائرائیڈ میں سوجن کا کمی آیا خوب تھوڑا مطلب پھولا ہوا ایسا لگتا تھا اس میں ہم کو صدار ہے صدار ہے نا دیکھو میں وہی کہہ رہا ہوں ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں دیکھو لاب ملے آپ کو ملے نقشان نہیں ہوا کوئی بھی تو یہی بیٹھا نقشان تو نہیں ہوا ہمیں ہمیں ڈاکٹر سے بڑاور ہو جاتا ہے اس سے ہم نہ اب یہ ٹھیک ہو جاؤ گئے پورا سیٹ مگانا آپ کو تھائرائیڈ میں بھی آرام پڑے گا یا اسٹمے میں بھی پڑے گا اسٹمے کا جو علاج ہے ایکچول میں کیا ہوتا ہے تین سال لگ جاتے ہیں آدمی کر نہیں پاتا لیکن دیرے دیرے آرام پڑتا رہتا کرتا رہتا ہے تو یہ اسٹمے کا پورا سیٹ مگانا بہت ہی اچھا ہی پڑے گا یا تھائرائیڈ کا ہی بھیجیں گے درد کا ہی آپ چنتہ مت چھوڑو اب یہ پورا سیٹ مگانا اور لکے مگانا پھر دیکھیں گے کتنا آپ کو آرام ملتا ہے اب بلکل سب لوگ چھوڑ دیو یہ پورا سیٹ مگانا ویدی کپچار کا اور ان کو بتانا ریک بیماری بتا دینا پوری بیماری بتا کے وہ پھر پورا آپ کو سیٹ منا کے بھیجیں گے بلکل آپ بتا دیجئے گا ساری جانکاری اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جلدی جلدی میں فون پر بات کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا تو اس لئے نمبر آپ لوگوں کی سوویدھا کے لیے ہیں جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر اس پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ نمبر پر فون کیجئے ہمارے کابل ویڈ ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں ساری باتیں کھل کر بتائیے اور محلاؤں سے تو میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی پریشانیت بتاتے وقت ججکتی ہیں تھوڑا سا کلیر ساری باتیں نہیں بول پاتی نہ کہہ پاتی ہیں ان سے میں ضرور کہوں گی اپنی ایک ایک بات ہماری جو لیڈی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں یہ نمبر پر آپ ان کو ساری باتیں بتائیں کہ بھائی مجھے یہ دکت ہے اپنے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گی تو دیر مت کیجے گا آپ ساری جانکاری نمبر پر فون کر کے ضرور حاصل کیجے گا جو کہ اس وقت ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر کیا سوچا تھا آپ نے ویڈی کپچار بناتے وقت کتنا لاب دے گا لوگوں کو نہیں سوچا تھا میں پورا تاہلہ لاب تو دے گا ہی دے گا کیونکہ ہم تو 182 سے کر رہے ہیں اب 182 سے دیکھو پچیس سال ایک طرح سے ہونے والے چو بھی تیہیس سال ہو گئے ہیں اب تیہیس سال میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے ہم نے یہ کہتے ہیں چلو ہم تیہیس ہزار پیسنٹ تیہیس تو پیسنٹ ہم نے ٹھیک کی ہوں گے تیہیس سال میں ایک سال میں ایک تو کری دیتا ہوں گا لیکن بہت اچھا ہی فیک پڑتا ہے تو سوچا تھا ہم نے پورا اچھی طرح تھا کیونکہ دیکھو لوگ باہی اتنے پریسان ہاتے دوائی اور سیرین سے تو ہم نے تو آگے کدم بڑھایا ہے اب لوگوں کے جیون میں پریورتنا رہا ہے تو اس کا ایک کارن ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک پورا مہتر ہوتا ہے یوگ پراکرتی چیز کتیا اور جو ہمارے پورے مندر تھے ان کا پورا سمیش کر کے ویدی کپچار کا پورا اوست بنایا ہے جو عام آدمی کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں ساہک سی دوگا احساس ڈی وی کے کارکرم کو آگے دیکھنے کے لیے آپ لوگ آن کریں www.ehasastv.com پر ویڈیو کون ڈی ٹو ایچ کے لیے چار سو چوراسی نمبر پر دیکھ سکتے ہیں سٹی پہ اٹھاسی نمبر پر ہیتھوے پہ آٹھ سو ستائیس نمبر پر دین پہ آٹھ سو تیرے سٹ نمبر پر اور فاسٹ وی کے چار سو پندہ نمبر پر اب آپ اپنا احساس ٹی وی چینل دیکھ سکتے ہیں